بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سیکس کو بڑھانے کے لئے ہیں سیکس میں بڑھوتری کرنے کے لئے ہیں مردانہ ٹائمیم کو بڑھانے کے لئے ہیں مردانہ تقویت باہ مردانہ تقویت باہ کے لئے بہت زبردست اور ایک نیاب جڑی بوٹی ہیں دوستو لیکن دوستو میں آپ کو ان میں چند اجزاء آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو لینی ہے ترتیب و ترگیب کے ساتھ آپ کو کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے ان میں سے چند اجزاء بتاؤں گا لیکن آپ سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو میں آپ کو آسانی سے پہنچاتا رہوں دوستو اگر آپ کے اندر مردانہ ٹائمینگ بلکل کم ہو چکی ہے مسانہ ویک ہو چکا ہے چونہ ٹپکنہ اسٹارٹ ہو چکا ہے جریان کی شکایت پیدا ہو چکی ہے احتلام نائٹ فیل رات کے وقت میں بہت زیادہ کسرت کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کے لئے ان حضرات کے لئے بہت زبردست یہ چیز ہے لیکن سب سے پہلے چیز میں آپ کو بتا دو دوستو اگر آپ کو سیکس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے تو دوستو یہ اس کے اندر میں چند اجزاء آپ کو لینے والا ہوں اور بتانے والا ہوں کس طریقے سے آپ کو لینی ہے اس میں سے چند اجزاء آپ کو لینی ہے اور اس کو بنانا ہے اس کو خرل کرنا ہے اس کو پیسنا ہے اس کو بارک کرنا ہے اور اس کی مقدار خوراک کیا ہے کس طریقے سے اس کو لینی ہے اور ترقیب و تردیب کیا ہے اس کا طریقے کار کیا ہے میں ساری چیزیں آپ کو ریلیٹڈ کے ساتھ سمجھاؤں گا ایک ایک چیز میں تفصیلات کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا دوستو پہلی چیز ہمیں کٹارے کے بیج بیج گرام لینی ہے ستاور بیج گرام لینی ہے پندرہ گلام لینا ہے ٹھیک ہے دوستو دار چینی دس گرام لینی ہے اسی طریقے سے چند اجزار آپ کو بادار سے خرید کر لانی ہے پنساری کی دکان سے حاصل کر لینی ہے وہاں پر آپ کو مل جائیں گی مارکیٹ بادار سے ٹھیک ہے دوستو اس کو لا کر کے خرل کر لینا ہے بارک کر لینا ہے مہین کر لینا ہے پیس لینا ہے اور ایک کانچ کے ووٹل میں محفوظ کر لینا ہے اب کرنا کیا ہے دوستو اگر آپ کی مردانہ ٹائمنگ بلکل ختم ہو چکے ان حضرات کے لیے دوستو جو شادی شدہ ہیں پانچ سے دس سال شادی کو ہوتے ہیں تو مردانہ کمزوری کی علامتیں پیدا ہوگی دوستو ڈھلا پنا گیا جوس میں ڈھلا پنا گیا روکاوٹ کم ہوگی ٹھیک ہے اس طرح کیسے جو ہے ان حضرات کے لیے دوستو کرنا کیا ہے اب ہمیں تو اس کو آدھا چمچ اس کا سفوف تیار کر لینا ہے چورن تیار کر لینا ہے پیچ لینا ہے آدھا چمچ شبہ کے وقت ناشتہ کرنے کے بعد آدھا چمچ دوسرے شام کو خانہ کھانے کے بعد آدھا چمچ دوسرے لینا ہے تو یہی اس کا طریقہ ہے اگر انشاءاللہ آپ دس سے پندرہ دن اس کو کھائیں گے ریگولر اور کنٹینیو تو انشاءاللہ وہ ریجلٹ آئے گئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے انتہا بے شمار طاقت آپ کے اندر آ جائے گی ویریا گھڑا ہو جائے گا ٹائمنگ پیس سے تیس منٹ کے آپ کو حاصل ہو جائے گی اچھی لگی ہو تو شیئر کرنا کمنٹ کرنا دوسرے تک بھی پہنچانا تاکہ دوسرے حضرات بھی میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو انشاءاللہ میں اس طرح کی ویڈیو لاتا رہوں گا اب تک کے لئے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ میری ملاقات آپ سے ہوتے رہے گی تب تک کے لئے خدا حافظ